السلام الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پروس میں رہنے والے ساتھ سفر کرنے والے اپنے علاقے میں رہنے والے ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَارِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى لِوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبَ احسان کا حکم دیا تین قسم کے پروسیوں کا ذکر کیا ہے الجاری دلقربہ وہ پروسی جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وہ پروسی جو آپ کے گھر سے دور ہے پروسی اس لیے ہے کہ آپ کے علاقے کا آدمی ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ اور وہ دوست وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں رہتا ہے پہلو کا مطلب ہم سبق ہے اکھٹے پڑھتے ہیں دفتر میں اکھٹے ملازمت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں یا کہیں آپ سفر میں ہیں بس میں آپ کے پہلو میں آکے آپ کی سیٹھ پہ آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی جو آپ کے کسی بھی لحاظ سے کسی بھی درجہ میں ساتھ رہنے والا چاہے کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو تو اللہ نے اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا جس سے جتنا تعلق ہے اس کے ساتھ اتنا ہی احسان زیادہ ثواب ہے یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے سے ہماری زندگی سے یہ چیز بھی نکلتی جا رہی ہے احسان تو کیا کرتے تکلیف پہنچاتے ہیں کھانے میں کوئی ساتھی کھٹا بیٹھا ہو تو احسان کا تغاظہ وہ وصاحبی بلجم میں داخل ہے جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے نا وہ چونکہ پہلو میں بیٹھ کے کھا رہا ہے آپ کے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا تغاظہ کیا ہے کہ اچھا اچھا وہ کھا لے تھوڑا سا مجاہدے والا میں کھا لوں گوشت کی ایک بوٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ وہ کھالے میں تھوڑا کم کھالوں اور انصاف کیا ہے آدھا آدھا کھالے آدھی بوٹی میں آدھی وہ تو نہ ظلم کیا نہ احسان کیا لیکن معاملہ ہوتا ہے الٹا یہ میں کھالوں اس کو صرف شوربہ شوربہ ملے تو آج کل یہ والا حساب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حدیثوں میں اس کی بہت تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی پڑوسی کو حدیعہ بھیجا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں دو گھر ہیں میرے قریب تو میں کس کو حدیعہ دوں آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی تعلیم تھی کہ حضرت عائشہ امی عائشہ کے گھر جن کے گھر میں ویسے ہی کچھ نہیں گھر میں چولہ ہی نہیں جلتا تھا چالیس سالے زن کے فاقے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا تو انہوں نے بھی اس سے ہی فاقوں سے ہی کچھ نہ کچھ بچا کے پڑوسی کو توفہ گفٹ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ لیا اور پوچھ رہی ہیں کہ اتنا نہیں ہے کہ دونوں کو دے دوں دونوں میں سے ایک کو دینا ہے تو آپ بتائیں آپ نے فرمایا جو زیادہ قریب ہے اس کو دے دو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں ہے جذبہ ہونا ضروری ہے آج کل میں دیکھتا ہوں لوگ افطاریاں ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجوارے ہوتے ہیں تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا یہ جذبہ ایک دوسرے کے خیال کرنے کا افطاری تو سب گھر میں پکتی ہے لیکن کسی کے ہاں توفہ بیجنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے خیال کیا تو یہ بھی اسی میں داخل ہے حدیعے میں کسی کے ہاں افطاری بھیج دینا یا کوئی چیز بھیج دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ جب تم سالاً بناو تو اس میں شوربہ زیادہ کرو اور وَتَعَاهَدْ جِیرَانَك پھر اس میں اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو شوربہ زیادہ کر دو تو تھوڑا سا پڑوسی کے پاس بھی بھیج دو وہ غربت کا زمانہ تھا کیونکہ پڑوسی کے پاس شوربہ بھی نہیں تھا تو اس حدیث پر عامل کرنے کا آج یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سالاً پکائیں تو اس میں دو بالٹیاں پانی ملا کے پڑوسی کو بھیج دیں وہ کھائے گئی نہیں وہ لے گئی پتلا پتلا شوربہ نہیں کھانا میں کیونکہ اللہ نے اتنا پیسہ ہر ایک کو دیا ہے کہ کھانا ہر گھر میں بن جاتا ہے تو مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا ہدایہ کا تحفہ تحائف کا لین دین رکھو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو اور یہ تو وہ پڑوسی ہے جو ساتھ رہتا ہے جو آپ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہیں اور علاقے کے لوگوں کا بھی قرآن نے حکم دیا والجار الجنوب دور رہتا ہے مگر آپ کے علاقے کا آدمی ہے کہیں کسی دوسرے شہر میں مل جاتے ہیں یا کہیں ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں نا بھئی اپنے علاقے کا بندہ ہے تو اس سے تھوڑا اچھے طریقے سے مل لے انسان تھوڑا سا خیال کر لے بھئی ہمارے علاقے کا آدمی ہے انسان کی فطرت بھی یہی ہے بعض لوگ مو پھیر لیتے ہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے نہ مانگ لے گئی ٹھیک ہے نا علاقے کا آدمی دیکھ کے پیسے مانگ لے گا تو اچھے سلوک کا حکم دیا ہمارے ایک استاز ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ سنائے ایک عربی کا رواتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک عربی تھے جو انہوں نے واقعہ سنایا ان کو پھر انہوں نے ہمیں سنایا وہ کہتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا امریکہ سے سعودی عرب آنا تھا انہوں نے تو میرے قریب میں یہ ماشاءاللہ باشرہ عربی ان کی بڑی داڑی کہتے ہیں میرے ساتھ جو سیٹ تھی وہ انگریز کی تھی گورے کی تھی جب میں نے دیکھا کہ جہاز ہم رنوے پر تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ گورا مجھ سے داڑی دیکھ کر نا تھوڑا سا نفرت کر رہا تھا اس کے خیال تھا یہ دہشت کرتے ہیں کہیں بھی پھٹ سکتا ہے آئی جیک بھی کر سکتا ہے جو دماغوں میں تصور ڈالا ہے نا داڑی والوں کا تھوڑا اسلام سے ویسے بھی نفرت ہے ان کو تو ایسے کتر آ رہا ہے تھوڑا سا مو ادھر کر کے بات بھی نہیں کر رہا تو کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی وہ ائر ہوسٹس کوئی چیز لینے کے لیے آتی کوئی دینے کے لیے آتی کوئی کولڈ رینک یا کوئی کھانا تو وہ ٹیبل ہوتی ہے نا ہیش ٹیبل وہ اپنے قریب نکالتا تو اس کے ٹیبل بھی میں نے سیٹ کر دی بھئی ان کو بھی دے دیں کوئی بھی چیز کھاتا اس سے بھی پوچھتا کہ آپ کے لیے میں نکال دوں یہ چاول نکال دوں آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا یہ پانی آپ کو جگ سے پانی میں نکال دوں یہ چاہے میں آپ کو تو وہ دیکھ رہا کہ میں اس کو لفٹ نہیں کرا رہا اور یہ بات بات پہ مجھے پوچھ رہا ہے کہہ رہا تھوڑی دیر گزری وہ انگریز مانوس ہو گیا اس نے پوچھا کہ بھئی میں تو تم سے نفرت کرتا ہوں تمہاری طرف دیکھ نہیں رہا اور تم میرا اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو ہر بات پہ مجھے پوچھ رہا یہ تو نہیں کھائیں گے آپ خیریت سے ہیں وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں پھر عربی کہتے ہیں میں نے اس کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم جا رہو جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا اکرام کرے اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے ساتھی کا اکرام کرے تو وہ حیران ہوا اور یہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہودی پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے یا اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اکرام کا حکم ہے کہتے ہیں وہ انگریز نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اور تمہارے نبی نے کن باتوں کا حکم دیا ہے تو وہ عربی کو تبلیغ کا موقع مل گیا اس نے بتایا ہمارے نبی نے یہ حکم دیا یہ حکم دیا یہ حکم دیا تو اس کے دل میں اسلام کی نفرت جو تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے صرف حکم نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب وہ جہاز پرواز کرنے والا تھا اس وقت اس کے دل میں اسلام کی شدید نفرت تھی اور جہاز نیچے اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا تو یہ صرف ایک حدیث پر عمل کی وجہ سے ہے تو عربوں میں دیکھا ہے ہم نے تھوڑا بہت یہ چیز کہ وہ اکرام کرتے ہیں کوئی ساتھ ہو نا اس کا اکرام کرتے ہیں کھلاتے ہیں اس کو پلاتے ہیں ہم نے ہمارے دوست عربی تھے وہ کبھی بھی گھر کے لیے کوئی فروٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو راستے میں کوئی جاننے والا ملتا تو کچھ نہ کچھ تین چار سیب نکال کہ اس میں سے اس کو دے دیتے تھے کہ یہ اپنا دوست ہے ہم حیران ہوتے بولتے بھائی نہیں وہ کہنے نہیں یہ لو تو خیر اتنا بڑا دل تو مشکل یہ ہے کہ گھر کے لیے سیب لارے ہیں تو راستے میں تشکیل کر دیں اس کی لیکن اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اس کا خیال کرنا چاہئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیث سنائی فرمایا کہ اے لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے منانا کرے بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے نا دیوار مشترک ہے دو پڑوسیوں کے درمیان دیوار مشترک ہوتی ہے اب ایک کو ضرورت ہے کیل ٹھوکنے کی دوسرا خامخہ میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ کل مجھے بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیل ٹھوکنے والی حدیث سنائی اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حسن سلوک ایک الگ چیز ہے دوستی رکھنا ایک الگ چیز ہے دوستی رکھنے میں ٹائم برباد ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا بات دوستیاں خامخہ کی دوستیاں بڑھا لیں کسی سے تو اب کوئی بس میں ساتھ بیٹھاوا ہے اس سے دوستی کر لی اس سے تو وہ دوستی کے لیے تو پھر شریعت کا الگ اصول ہے کہ صرف نیک لوگوں سے دوستی رکھی جائے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے دوستی رکھنے کی الگ اصول ہیں الگ ذابطیں ہیں دوستی الگ چیز ہے اور حسنِ سلوک الگ چیز دوستی تو جو ہے نا حسنِ سلوک تو کسی کافر سے یہودی سے بھی کیا جا سکتا ہے دوستی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے مذہب کا اثر پھر آپ پہ پڑے گا بے دین لوگوں سے دوستی پڑوسی بے دین ہیں حسنِ سلوک کرے ہیں ان کے ساتھ افتاری بھیج دیا ان کے گھر میں کبھی کبار پوچھ لیا ان کو کوئی تحفہ دے دیا لیکن دوستی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر دیندار ہیں تو تعلق رکھیں دیندار نہیں ہیں تو پھر دوستی نہ رکھیں کیونکہ اس کے برے اثرات آتے ہیں آج کل ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے کیول چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے آپ نے دوستیاں بڑھا لیں آپ کی بیگم بھی وہیں جا کے بیٹھی بھی سارا دن بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہی محول وہی چل میں دیکھ رہے ہیں وہی ڈرام میں تو دوستیوں کا یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے دوستی تو بہت سوچ بچار کے رکھنی چاہیے مگر حسن سلوک کا بہت حکم ہے آخری بات یہ کہ یہ ساتھ سفر کرنے والا اور جو آپ کے تعلیم میں اکھٹا ہو یا دفتروں میں ایک ساتھ رہنے والے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آج دفتروں میں کسی کی چڑ کوئی بنا کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو چھیڑتے رہتے ہیں پھر سب ہستے رہتے ہیں تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے دفتر میں آفیس میں جتنے کلیک ہیں سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا نام عزت احترام سے لینا چاہیے اس کو چھیڑنا اس کو تنگ کرنا ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک کی چڑ کوئی بنا لیتے ہیں بچوں کی طرح پھر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں سامنے تو وہ آپ کے ساتھی ہے تو اس کا احترام اس کو بوس کو جا کے اس کی شکایتیں لگانا یہ بھی ہوتا ہے تاکہ یہ پیچھے چلا جائے میں آگے نکل جاؤں تو یہ ساری چیزیں پڑوسیوں کے حقوق کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا